پاکستان طریقہ انصاف شفقت محبود صاحب پریزیڈنٹ پنجاب شیخ امتیاز صاحب پریزیڈنٹ مہور سابق حضراء میمبر قومی و صوبائی اسیمبلی میں مختصر بات کروں گا کہ آج ہمارا ملک ایک کرائسس میں ہے خارجہ پالسی کا بھی کرائسس ہے کیونکہ ہماری ملک کی خودداری کو بیچ کے کچھ لوگ اقتدار میں آئے آج معاشی طور پہ بھی ہم ایک کرائسس میں ہیں جب سے گوٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہوا تو تیس سے پینتیس فیصد ہمارے فورن ایکشینج ریزروز ایویپوریٹ کر گئے آج روپیہ ایک سو چینوے کا ہے پچھلے ایک ماہ میں بارہ روپی روپی ڈی ویلیو ہو گیا اور ہم ایک پولیٹیکل کرائسس میں بھی کیونکہ اس ملک کے اندر کھلے عام منڈیاں لگا کے خرید و فروخت کی گئی آپ کے عرقین قومی اور صوبائی سے اس کے باوجود آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ آج یہاں پہ جو پاکستان تحریکی انصاف کے چہرے موجود ہیں آپ سب کے چہرے موجود ہیں ان پہ ایک خوشی نمائی ہے خوشی اس لیے نمائی ہے کہ ہمارے ملک پہ وار کیا گیا اور الحمدللہ قوم کھڑی ہو چکی ہے اور روز روز قوموں کی تاریخ میں اس طرح لوگ باہر نہیں نکل گئے کیونکہ سامنے کوئی ایسا لیڈر نہیں ہوتا جو قابل اعتبار ہو جو دیانتدار ہو جس کو اپنی جان کی بھی پروانہ ہو اور وہ اپنے ملک کے لیے کھڑا ہے تو یہ سارے حالات یقجہ ہو گئے اور آج الحمدللہ جس نے بھی اس ریجیم چینج کو پلان کیا تھا وہ اپنے ملک میں بیٹھا ایک دفعہ سوچتا ضرور ہوئے گا کہ پاکستانی ایک غیرت مند قوم ہے اور وہ اپنی غیرت کے لیے نکل گئے دیکھیں آج میرے سے پہلے اجازت چوہدری صاحب کہہ رہے تھے مہمیہ محمود رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چہروں کو ہٹاک کے بدترین چہروں کو مسلط کر دی ہمارے ہوئے اور یہ بات درست ہے اگر آج خدا نہ خواستہ کرونا کی وبا آئی ہوتی تو عصد عمر انسی اوسی کا سربراہ نہ ہوتا عبدالقادر پٹیل انسی اوسی کا سربراہ ہوتا ذرا اندازہ کرے اور پنجاب میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ لیڈ نہ کر رہے ہوتی کوئی اور انتہائی غیر مناصف شخص کوئی موسٹ پروبیبلی اس کو لیڈ کر رہا تو یہ صورتحال ہے آج ملکی اسی طرح آپ معیشت کو دیکھو ہماری وہ معیشت جو دوسرے سال میں ساڑھے پانچ فیصد گروہ کرنے جا رہی تھی اور میں آپ کو حلفا کہتا ہوں کہ جو آج اس ملک کو معاشی کرائسس ہے جو کہتی ہے کہ جی پی ٹی اے کی وجہ سے تھا بڑے بڑے اشتہار دے رہی ہیں چار مئی کو بائیس ارب ڈالر ہمارے حضرت مبادلہ کے زخائر تھے اور دور دور تک جو آج معاشی مہنان ہمارے ملک کو کو فیس کر رہا ہے اس کا دور دور تک کوئی نشان نہیں دور دور تک دور دور تک ایسے معاشی بہران کا کوئی نامنشان نہیں ہمارے ملک میں کوئی لوڈ شیڈنگ دی تھی پاکستان تحریک انصاف کے ساڑھے تین سال میں حالانکہ کرونا کے دور میں گیس کی بدترین کلت آئی جو جس گیس سے لنگ سے ہمارے اور ملک چلتے ہیں بدترین کلت آئی لوڈ شیڈنگ نہیں آئی بدترین گرنی آئی لوڈ شیڈنگ نہیں آئی آج پاکستان میں ساڑھے پانچ ہزار میگا وٹ ایس آئی سپیک لوڈ شیڈنگ ہے اور جس طرح ہی آگے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے دو ہفتے اور زیادہ خراب یہ وہ ملک تھا جس کا قد عالمی دنیا میں بار رہا تھا روس کے ساتھ ہمارے دروازے کھل رہے تھے آج کہتے ہیں جی امران خان نے تیل کی قیمت نہ بڑھا کے بڑا ظلم کیا امران خان کو روس نظر آ رہا تھا وہاں سے سستا تیل نظر آ رہا تھا وہاں سے سستی گیس نظر آ رہی تھی جس جو خریدتے وقت آج آپ کی کم پہ ٹانگ تھی یہ قیمت ہے یہ وہ قیمت ہے جو غلام خان قومیں ادا کرتی ہیں اپنی خودداری بیچ کے کہ وہ اپنی مرضی کے سوتے پھر نہیں کر سکتی اپنے ملک کے مفاہ آج ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے کہ جو ایلن جی کے سوتے کیے اپریل میں انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے مہنگے ترین سوتے اس کی بنیاد پہ مئی میں پنجاب کے اندر جو سنت لگی ہے اس کو چالیس پیصد مہنگی گیس مل رہی ہے چالیس پیصد مہنگی گیس مئی کے اندر جو اپریل میں جو انہوں نے آکے سوتے کیے اور وہ مئی میں جو جہاز لگ رہے ہیں چالیس پیصد ان کی گیس کی قیمت ایک ماہ میں بڑھ گئی ہمارے دور میں کبھی پندر ڈالر سے اوپر نہیں گئی آج اکیس ڈالر کی گیس اور جو انہوں نے خرید ہی ہم نے بھی خرید ہی ان کے کی اوئے سوتے بجلی گھروں کے ان کے کی اوئے سوتے ہمارے کی اوئے ہم نے کوئی ایک ایسے سوتا نہیں کیا ان کے کی اوئے سوتوں کی مجھا سے آج پاکستان میں بجلی مہنگی گئی گئی تو میرے دوستوں ساتھیوں یہ وہ ملک تھا جو عمران خان اور اس کی صاف سچری ٹیم کا ملک تھا ان کے ساتھ اصد عمر تھے شفقت محمود تھے شفقت صاحب نے سنگل نیشنل کرکلم انٹروڈیوز کر آیا پورے پاکستان یعنی کہ ایجسنٹ کالج میں جو بچہ پڑے گا وہ بھی وہی نفاظ اس کو بھی زندگی میں وہی اوپرچوریٹیز ملے گی جو ٹاٹ میں پڑھنے والے بچے کو ملتے ہیں ایک انقلابی کا دن تھا اس ملک کے لئے آتے ساتھ انہوں نے اس کو واپس کر دیا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے صحت انصاف کارڈ اکاون فیصد پاکستان میں انٹروڈیوز کر آیا کہ وہ لوگ جو اپنی سائیکل نہیں کھڑی کر سکتے پرائیوٹ ہسپتال کے باہر ہمارے دور میں چوٹی کے ڈاکٹر ان کا علاج کرتے تھے ان کی سرجری اب میں نے سنایا کہ شاید اس کو بھی واپس کر لیا گیا اصد عمر صاحب نے ان سی او سی میں وہ ریکارڈ قائم کیا کہ پاکستان دو سو ممالک میں پہلے تین ممالک میں آیا کرونا نہیں اور معاشی طور پر پاکستان پہلی مرتبہ پسلے تیس سال میں کسی حکومت کے دوسرے سال میں بھی ساڑھے پانچ فیصد معاشی ترقی کرنا تھا دوسرے سال اور کوئی اثر معاشی بوران نہیں تھا یہ سارا معاشی بوران جو ہے یہ سیاسی بوران سے اسے جنم بھی ہے یہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا حملہ ہوا اس کے بعد جو انسیڈینٹی آئی اور اس کے بعد یہ ناکس عقوبت جو کوئی فیصلہ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتی اس کے بعد یہ پاکستان کے اندر معاشی بوران آیا جتنے مرضی استحار دے لیں یہ استحار بھی جو دے رہے ہیں جھوٹ میں اپنی ایک پریس کانفیڈنس کی مار ہے تو میرے دوستوں ساتھیوں یہ ایک وہ پاکستان تھا جس کے اوپر آج بدنامے زمانہ چہرے مسلط ہیں ہم نے اپنے گھروں میں نہیں بیٹھنا ہم اپنے کلینکس بند کریں گے وکیل اپنے پریکٹسز بند کریں گے ہم جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنے دفاتر بند کریں گے اور ہم سب نے نکلنا ہے چاہے کوئی پی ٹی آئی کا کارکن ہمارے پاس آئے ہمیں لے جانے کے لیے یا نہ آئے اور اکیلے نہیں نکلنا اپنی گلی میں اپنے محلے میں اپنی کالنی میں لوگوں کو ساتھ لے کریں گے اور انشاءاللہ کہ جنہوں نے یہ ریجیم چینج کیا ہے پاکستان میں اگلے سو سال ریجیم چینج تو دور کی بات ہے پاکستان کی طرف میری نظر سے دیکھنے کی جورت نہیں کریں میں ڈاکٹر صاحبہ کا خاص طور پر اینڈ میں شکریہ دا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ صرف ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی ایک قائد نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ ایک آئیکن بن چکی ہے ایک ریزسٹنس کا جس طرح ڈاکٹر صاحبہ آپ نے جس طرح آپ نے ماضی کے انہیں 120 میں مقابلہ کیا ان بدنامے زمانہ چہروں کے گھر میں جا کے ان کا جس طرح آپ نے بیماری کے باعث مقابلہ کیا کرونا کی وبا کا اور جس طرح آپ نے اس ریجیم چینج کا مقابلہ کیا ہم سارے پروفیشنلز آپ کو زمان دے شکریہ اور انشاءاللہ تعالی اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو پاکستان میں تبدیلی آ رہی ہے یہ ایک ایسی بنیادی تبدیلی آ رہی ہے کہ اس کے بعد اگلے 20 سال 30 سال پاکستان کی سیاست صاف ہونے جا رہی ہے وہ جو ہے ہم سارے پاکستان کی سیاست صاف ہونے جو ہے ہم سارے پاکستان کی سیاست صاف ہونے جو ہے